خوابہ شامل کریں موسم کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں شہر اولیہ کا موسم آج کرم اور خوش رہے گا زیادہ سے زیادہ دجہ حراج چالیس ٹکری سنٹی گریر تک جانے کا امکان ہے ایک والیٹی انڈیکس ایک سو تیس پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسو پین تالیس فیصد ریکارڈ مزی جانے کی حسن ملک سے جی بتائیے گا اجی شہر اولیہ ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو ملتان میں سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے شہر اولیہ کے باسیوں کو سورج نے اپنی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور اپنے تیور بدل لی ہیں جس کی وجہ سے ملتان میں گرمی کی شدت میں نمائی اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے اگر علل صبح کے ہی حوالے سے بات کریں تو ملتان میں علل صبح سے ہی گرمی کی شدت کافی زیادہ محسوس ہو رہی ہے اور دوپہر کے ٹائم تو کافی زیادہ گرمی کا راج دکھائی دیتا ہے آج اگر ملتان کے زیادہ زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر اولیہ کا زیادہ زیادہ درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کم سے کم درجہ حرارت آج ملتان کا چوبیس ڈگری سینٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس گزشتہ کئی دنوں کی طرح آج بھی قدرِ آلودہ دکھائی دے رہا ہے جو کہ ایک سو تیس پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھتا ہے کہ باکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کے لیے اس میں ملتان کی کیا سٹینڈنگ ہے تو ملتان آج پانچویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے ہوا میں نمی کا تناسب آج پنتالی فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح سے آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے اور گرمی کی شدت میں نمائع اضافہ دیکھنے کو آئے گا آخری اشرے میں بالخصوص ملتان میں گرمی کا کافی زیادہ راج دکھائی دے رہا ہے اگر 18 اپریل کی بات کی جائے تو ملتان میں ایک نیا بارشوں کا سلسلہ داخل ہوگا جو کہ 18 اپریل کو داخل ہوگا اور 18 اپریل کو ہی وہ اس سلسلہ ختم ہو جائے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جاری ہے کہ ایک دن بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا جس کی وجہ سے 18 اپریل کو ملتان کا درجہ حرارت نمائع کم ہو جائے گا آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جاری ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے موسم گرم اور خوش رہے گا حسن مالک اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا شکریہ بھارپور اور گردو نواب میں مطلع آج خوشک اور گرم رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سنٹی گریٹر جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں باعش کے کوئی امکان نہیں مزید تفصیلات جانیں کی تاہی جویہ سے جی بتائیے کا اب بالکل جی نوابوں کے شہر بھارپور کے موسم کی بات کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے ہفتے جو رات کا درجہ رہا تھا وہ بھی کافی کم تھا اور صبح کا جو خاص طور پر درجہ رہا تھا وہ کم تھا ہوا میں جو ایک خنکی کا انصر تھا موجود تھا لیکن وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے اور علل صبح ہی سے جو گرمی کی شدت ہے وہ محسوس کی جاری ہے سورج کی جو دھوپ ہے وہ کافی تیز محسوس کی جاری ہے تاہم پانچ کلومیٹر فگنٹا کی رفتار سے ہوا بھی چل گیا لیکن وہ محسوس نہیں کی جاری پسینہ آ رہا ہے گرمی میں اور دھوپ میں کھڑے ہونے کے بعد اگر ہم آج کے موسم کی بات کریں تو اس وقت پانچ کلومیٹر فگنٹا کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے سورج جو ہے وہ نکلا ہوا ہے مطلع جو ہے وہ بلکل صاف ہے اور میکمہ موسمیت کا یہی کہنا ہے کہ بہاولپور میں آئندہ دو روز کے دوران جو گرمی کی شدت ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا درجہ رہت جو ہے وہ ایک سے دو دگری سینٹی گریڈ مزید بڑھے گا آج کے درجہ رہت کی بات کریں تو آج زیادہ زیادہ درجہ رہت جو ہے وہ ایک تالیس دگری سینٹی گریڈ کروس کرے گا جو کہ گرمیوں کا سب سے زیادہ درجہ رہت ابھی سے ریکارڈ کیا جائے گا اس کے بعد اگر ہم رات کی بات کریں تو چوبیس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہوا میں نمی کا تناسو تیس فیصد ریکارڈ کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور کے شہرین کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ موسم دو روز کے بعد تبدیل ہوگا میک میں معصمانات کے یہ کہنا ہے کہ بہاولپور میں ستارہ اور اٹھارہ اپریل کو جو موسم ہے وہ تبدیل ہوگا ہلکے بادل چھائیں گے اور موسم جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا ہلکی بارش کی بھی توقع کی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ میک میں معصمانات کے یہ بھی کہنا ہے کہ جو موسم تبدیل ہوگا اس کے بعد درجہ رات جو ہے اس میں واضح کمی ہوگی اور جو گرمی کے لیے رہے وہ ٹوٹ جائے گی تو تاہم بہاولپور کا جو موسم ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کو جائے تاہی جو یہ اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ